خالستان ریفرینڈم کو پاس کرنے کے لیے جو یورپین ووٹنگ فیز ہے وہ دس دسمبر سے شروع ہو چکا ہے اس ریفرینڈم کا جو ففت فیز کی جو میٹنگ تھی وہ پانچ دسمبر کو یوکے میں ہوئی اور ابھی تک تقریباً جو چار فیزز ہو چکے ہیں اس سے پہلے اس میں ہزاروں کی تعداد میں یوکے کی جو سکھ کمیونٹی اور جو ویسٹرن سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے کافی انتوزیازم میں اس میں شرکت کی اس ووٹنگ کے بعد جو اگلے چھ مہینوں میں ہونے والی ہے اس کی جو فائنل ریزلٹس ہوں گے وہ پنجاب ریفرینڈم کمیشن جو ہے اس کو ریویل کرے گی اور ان ریزلٹس کو پھر آگے لے کے جائے گا یو این میں اور اس ریفرینڈم کی خالستان ریفرینڈم کی وجہ یہ ہے کہ سکھ اس وقت انڈیا میں بلکل بھی سیف فیل نہیں کر رہے ہیں جو سکھ جینوسائٹ چلا تھا اور اس کے بعد سکھوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے انڈیا صرف اور صرف ہندووں کا ہے اور کوئی ریلیجن اگزسٹ نہیں کر سکتا اسی در سے سکھ جو ہیں وہ اس وقت انڈیا میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ چاہتے ہیں انڈیا کے اندر اور اس ریزلٹس کو آگے یو این کے پاس لے کے جائے جائے گا خالستان ریفرینڈم یو این چارٹر کی پازداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی سپریٹسٹ موومنٹ یا شر ڈالنے والی کوئی یہ موومنٹ نہیں ہے جو انڈیا کو تقسیم کرے بلکہ وہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں اپنا برث رائٹ ٹو فریڈم مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے ریفرینڈم اور اگر سکھوں کو اپنا ہوم لینڈ مل جاتا ہے تو انڈیا کو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ انہوں نے اپنا سکھوں کا جو اپنا میپ انہوں نے شائع کیا ہے اس کے اندر ہیماچل پردیش ہریانہ اور چندگر یہ تین شہر آتے ہیں اور اگر یہ سٹیٹ ان کو مل گیا تو انڈیا کا جو کشمیر کے ساتھ راستہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا ایون دو انڈیا نے اس کو ایک ہالو اور ایک ویک مومنٹ کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس مومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جبکہ کوئی اس قسم کے کنیکشنز یوکے کی رپورٹ کے مطابق کوئی کنیکشنز نہیں پائے گئے آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے اور سکھوں کو ان کا اپنا جو برت رائٹ ہے وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد انڈیا کی کیا حالات ہوں گے let us know in the comments what do you think about the خالستان movement and whether it will be successful or not let us know موسیقی موسیقی